زبان کی تیسری کتابیں میں نے سبق نمبر چھے تک پڑھا دیا اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر ساتھ پڑھیں گے چلی شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزش ورزش انسان و حیوان ان سب کے لئے مفید ہے وہ آزا کی قوت اور جسم کی صحت کو برقرار رکھتی ہے جب آزا بیکار رہتے ہیں تو ان کی قوت روز بروز زائل ہونے لگتی ہے اسی طرح ایک قسم کی محنت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے طبیعت سست اور کند ہو جاتی ہے مگر ورزش کرنے سے آزا کی قوت بحال رہتی ہے اور بجھی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے تازہ اور صاف ہوا میں ورزش کرنے سے حازمے کی قوت بڑھتی ہے حازمے کی درستی سے کمام جسم چست و قوی رہتا ہے جن لوگوں کو جسمانی مشقت یا ورزش کی عادت نہیں ان کو اکثر بھوک کم لگتی ہے اسی لئے ضعیف وہ ناتوان رہتے ہیں جو آدمی نفیس غزائیں کھاتے ہیں مگر جسمانی ریاضت نہیں کرتے وہ ان لوگوں سے کمزور ہوتے ہیں جو سادہ غزہ کھاتے ہیں مگر ایسی مشقت کرتے ہیں جس میں تمام آزا پر زور پڑتا ہے کاشتکار اور مزدور اسی سبب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کی ضرورت سے کشادہ میدان کے اندر جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں غرض سو دوا کی ایک دوا ورزش ہے دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشی اب یہ معنی دیکھتے ہیں ورزش مطلب جسمانی محنت مفید مطلب فائدہ مند آزا مطلب جسم کا حصہ یا حصے کی جمع عضو قائم قائم مطلب برقرار زائل مطلب بیکار یا ختم حازمہ مطلب حزم کرنے کی قوت قوی مطلب طاقتور جسمانی مطلب ورزش مشقت مشقت مطلب محنت ضعیف ضعیف مطلب کمزور ریاضت ریاضت مطلب محنت کشادہ مطلب کھلا ہوا مصروف مطلب لگے رہنا یا مشگول ٹھیک ہے بالا نشی مطلب اونچا یا اوپر بیٹنا اس میں سبق نمبر آٹھ بھی پڑھیں گے چلی شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ ایک اماندار لڑکا ایک لڑکا ہے بڑا اماندار آزمائش ہو چکی ہے چند بار ایک دن وہ نیک دل اور باہیا اپنے ہمسایا کے گھر میں تھا گیا آدمی بلکل نہیں وہاں نام کو کیونکہ ہمسایا گیا ہے کام کو تازہ تازہ بیر ڈالیاں میں بھرے بے حفاظت گھر کے اندر رہے دھرے آ گیا اتنے میں ہمسایا وہاں کھیل میں مصروف ہے لڑکا جہاں اپنے بیروں میں نہ پائی کچھ کمی ہو کے خوش لڑکے سے بولا آدمی بیر یہ تم نے چرائے کیوں نہیں کیوں چُراتا چور تھا کیا میں کہیں چور جب بنتے کہ کوئی دیکھتا دیکھنے کو میں ہی خود موجود تھا کچھ برائی آپ میں گھر پاؤں میں پانی پانی شرم سے ہو جاؤں میں وہاں شاباش لڑکے وہاں تو جوان مردوں سے بازی لے گیا اب معنی دیکھتے ہیں چلے باہیا باہیا مطلب شرمزدار ہمسایا ہمسایا مطلب پروسی شبہ مطلب شق شاباش مطلب خوش رہ یا کسی کو شاباشی دیتے ہیں بازی لے گیا یعنی جیت گیا آپ یہ سبق نمبر آر تو یاد کر لیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں سبق نمبر نو پڑھیں گے